موسیقی 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 مائک لگے ہوئے تھے آپ نے دیکھا اور اس پر انہوں نے یہ ٹپڑی کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپ شبد ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس پرکار کے لوگ تو ٹپڑیاں کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں میں ہر کسی کی بات کا سنگان لوں ہر کسی پر بولوں لیکن یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے بھارت کا مکہ نائدیش نے ایک بات کیا اس میں کیا غلط کا انہوں نے انہوں نے کسی ایک پکش کی طرفداری تو کی نہیں نہ مندر پکش کی نہ مسجد پکش کی یہ ان پانچ ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے نو آگست 2019 کو رام مندر کا یہ اتحاسک سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا تھا پانچ ججوں کی بنچتی اس میں سے ایک تھے ڈیوائی چندرچوڑ اس وقت مکہ نائدیش نہیں تھے اور وہ اس فیصلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جب ایسی جٹل سمجھ چاہیں ہمارے سامنے آتی اور ہمیں کوئی فیصلہ دینا پڑتا ہے تو عیشوان ان کو راستہ دیتا ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس پر رام گو پالی آدب اتنا بھڑک جاتے اور آپ گالی کا استعمال کر رہے ہیں اور گالی ہی ہے کیونکہ آپ سن نہیں پا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کچھ ایسا شبت کہا ہو جس وہ گالی کی سریڈی میں رکھا بھی جائے کی نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے سنا ہے گالی بھی انہوں نے گالی شبت کا استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگ تو تمام باتیں کرتے رہتے ہیں میں ہر کسی کی بات پر تھوڑی جواب دوں گا گڑے مردے وہ کھاڑ رہے ہیں بھوت دکھا رہے ہیں پرانے کوئی مندر کی بات کر رہا ہے کوئی مسجد کی بات کر رہا ہے آخر ان کو اس پر اتنا بھڑک کیوں گئے ایسا آپہ کھونے کی رام گو پالی آدب کو شکتہ کیا تھی اس میں ان کو کیا برا لگا بھلا یا اس میں ان کی کوئی پولٹک سالے آ رہی تھی جو ان کا ہے جو اس پر ان کو ٹپنی دینے سے بنا کر رہی تھی اور نہیں دینی تھی ٹپنی رام گو پالی آدب ہٹ سکتے تھے کیمروں کے سامنے سے وہ بنا کر سکتے تھے کہ میں ریاکٹ نہیں کروں گا اس پر کوئی فورس نہیں کرتا ان کو اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی کہ نہیں صاحب آپ کا ریاکشن چاہیے ہی چاہیے اس پر وہ کہہ دیتے ہیں بات کرتا ہے مجھ آتی اب گالی دے رہے ہیں بھارت کی مکنے عدیش کو اب دیکھیں انڈیا ٹی وی ہے ذمہ دار چینل ہے یہاں تو ہم وہ نہیں سن پائیں گے کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے تھے سننا سنانا بھی نہیں چاہیے یہ ایک بھدر سماج کی ایک مریادہ کی بات ہوتی ہے لیکن نیتا لوگ اتنے ہی مریادت ہوتے جائیں گے اور اب تک تو یہ ویڈیو کٹ کر پورے شبد شہ جو رام گو پال جی کے شریمک سے نکلے ہیں وہ پورے دیش میں سب کو سنائی دے رہے ہوں گے بھارت کے مکھے نے آیا دیش نہیں اگر کوئی بھی بیقتی کسی بھی عدالت میں بیٹھا ہے اگر وہ ایک نرنے لے رہا ہے اور کسی ایک جس کو کہتے ہیں کہ اندر سے تھوڑا کئی بار لگتا ہے کہ ہم مشکل میں ہیں تو الگ الگ لوگ اپنے طریقے سے اس مشکل سے اوبرتے ہیں چندرچوڑ صاحب نے اپنا طریقہ بتایا اب اگر رام گو پال یادو کو اس طریقے پر اتنی چڑھ لگ جاتی ہے اور شاید یہ مشکل ہے سماج وادی پارٹی کے نیتا آج تک رام مندر درشن کے لیے نہیں جا سکے آج تک ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کہاں سے چلتا ہے ایوڈھیا نرےش عودہش پرسات سے کہاں سے ایجنڈا چلتا ہے کہیں کوئی چھیڑ کھانی دوشکرم کی گھٹنا ہو گئی تو اس میں کھوچتے ہیں کہ اچھا رام مندر میں ہو گیا چلو اسی بہانے اس کو تھوڑا سا کچھ کالا دھبا لگا سکتے ہیں کیا خطرناک ہے آپ بھارت ورش میں سنسطھاؤں پر سنسطھاؤں کے جو سروچ ویکتی ہیں اس پر اور سب کو چھوڑیے اس دیش کی جو ایک سروچ آسطھا ہے اس پر اس طرح کی ٹپڑی کر رہے ہیں اور یہ جانتے بھوچتے کر رہے ہیں کہ آپ ایک راجنیتک دل ہیں سب سے بڑا حصہ انہی کا ہوتا ہے جو جا کر وٹ ڈالتے ہیں اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کیا سچمجھ جو پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ پچھلے کچھ سمیے میں ایسی چیزیں بڑھ گئی ہیں کیا ہو گیا ایسا کیا 2024 کا mandate کیا 37 parliamentary seats ان اتر پردیش اس نے سب کچھ بدل دیا آپ کو ان کی کوئی راجنیتک مجبوری لگی جس نے ان کو سوال نے اسپنجس میں ڈالا اور پھر وہ یہ کہہ گئے نہیں مجھے راجنیتک مجبوری سے زیادہ ان کا اپنا جو mindset ہے وہ دکھتا ہے کہ یہ اس بات پر انہیں چڑھ لگتی کہ اس کی چرچہ بھی کیوں یہ چڑھ ہے یہ یہ اگدم سے اندر سے کھی جا ہوا آدمی کیا بات کر رہے ہو اور اس میں وہ کیا بول گئے مطلب میں تو سچ مجھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا ہوں سچ ہے ابھی بھی اس پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا کوئی اور رام گوپال یادو سماجوادی پارٹی کا سب سے سوبر چہرہ ہے سب سے سوبر چہرہ جب کوئی کہتا ہے تو ان کا نام لکھتا ہے رام گوپال جی نے کہتا ہے پروفیسر صاحب کہتا ہے یہ تھوڑا سا اس پہ ایک مطلب میں ٹپڑی کر دے رہا ہوں پروفیسر وشویدیالے کے پروفیسروں کے لیے کہا جاتا ہے جو اسسٹینٹ اسوسیٹ یا پھر ایلگ الگ طرح سے پروفیسر ہو جاتا ہے یہ دوپٹریٹ ہے جو پروفیس کر لیتے ہیں مطلب اس کو تھوڑا سمجھئے ٹھیک ہے مطلب ان کو بھی اپنا لوگ کہتے ہیں لوگ ان کو پروفیسر کہتے ہیں سمجھواری پارٹی کے پروفیسر وہی ہیں اور اگر سمجھواری پارٹی کے پروفیسر کے مہنے سے یہ بھاشا نکل رہی ہے تو یہ جارہ چندہ ہے دو باتیں کرتے ہیں ایک تو یہ ڈیوائی چندچوڑ صاحب کہاں بول رہے تھے مہاراشتر میں اپنے گاؤں میں ان کا کارت بنت سمیری زیادہ بتائیں گے گاؤں میں اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے بات کر رہے تھے سہج بھاو سے آدمی بات کرتا ہے وہاں کوئی ایسی ٹپڑی ان کو نہیں کرنی تھی جس کا کوئی بہت مطلب نکالا جاتا یا سپریم کورٹ کیسے کام کرتا ہے یہ فیصلہ کیسے نرنے ہوا اس کے بیتر پیشبازی ہوگی کچھ نہیں تھا رام سے ایک بات کہی پہ مشکل پرسیتوں میں ایشوار راستہ دکھاتا ہے رام گوپال جی کو پتا نہیں کس نے راستہ دکھایا یہ گالی دینے کا دیوائے چندرچوڑ جی کا جو کاریکال رہا ہے صرف CGI کی روپے نہیں ان کا پورا اگر آپ law profession کا کاریکال دہیں گے تو بہت شاندار کاریکال رہا ہے ان کے پورے کاریکال کے اندر کہیں ان کے اوپر ایک پرشت کی ویوادیت بیان ان کا نہیں رہا ان کے اوپر کسی طرح ایک لائن کہتو جب یہ Chief Justice بنے تھے تو پورے دیش میں چرچ آئے تھی Darling of the Liberals بلکل Liberal پکش کے BJP والوں کی نہیں دوسرے پکش کے لوگوں کے Liberal مکوش ہو گئے تھے کہ ہاں اب CGI ہیں اور آپ دیکھیں ان کے پتا کا کاریکال بھی کتنا شاندر رہا ہے اور اس کے پہلے وہ ایک بار مہاراش میں گئے تھے جب وہ CGI نہیں بنے تھے تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں پریکٹیس کرتا تھا وکیل کی تو کئی بار میں ایسے کیس لے لیتا تھا جو غلط ہوتے تھے اور میں جا کے جب پیروی کرتا تھا تو گھر پہ آکے مجھے لگتا تھا کہ میں نے آت کچھ گلت کیا ہے پھر وہاں بات رکھی آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں مطلب گلت وقتی کا مجھے پکش نہیں رکھنا ہے اور پھر بعد میں میں نے اس طرح کے کیسے سے ہاتھ کھچنا شروع کر دیا بہت سہستہ سے انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات بدای گی کیسے کی جہاں وہ یہ بول رہے تھے تمہاں یہ بتا رہے تھے کہ کیریئر میں کئی پار ایسے موڑ آتے ہیں کہ آپ سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ کو اس سے نرڑے کیسے نکلنا ہے بڑا ماملہ ہے پوری دنیا کی نجر ہے آپ کو نیائے کرنا ہے تو آپ اسھوار کے پاس جاتے ہیں تو مجھے راستہ بتاؤ اور اسے سہج باؤس نے اسھوار کے پاس گیا اور اسھوار نے مجھے راستہ دکھایا رام گوپال یادو کیا انہیں کو ایک سانسس سمجھ رہے تھے اپنی پارٹی کا یا کچھ سہیوگی دل کا سانسس سمجھ رہے تھے یا اپنے ویروہ دل کی پارٹی کا ایک سانسس سمجھ رہے تھے اس کو دی گھالی دو گئے کیا ایک CGI کو آپ اس طرح سے کر رہے ہو آپ بھول رہے ہو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر کتنی کنٹھا رام مندری کے نام کا لے کر بھری ہوئے کہ رام مندری کا جکر آتے ہی آپ کیسے شفدوں کا استعمال کر رہے ہو کیا یہ سماجھ وادی پارٹی کے سانسکار ہے کہ ایک CGI کے لیے اگر آپ کی مجھ سے گلتے سے نکل گیا تو آپ تراند خیت پکڑ کر سکتے ہو آپ معافی مانگنے تیوٹ کر کے آپ کہہ دیتے ہیں گلتے سے میرے سے نکل آئے میری یہ منشاہ نہیں تھی میں معافی مانگتا ہوں رام گوپال نے اس کے بعد کیا معافی مانگی ہے کہیں معافی نہیں مانگی یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سو سمجھ کے بیان دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے سر سیدھا کی رام مندر کے فیصلے پر کیا پکش لینا ہے اس کو لے کر آج تک ان کے اندر کوئی clarity نہیں ہے من میں تو ہوگی شبدوں میں نہیں کہہ پا رہے دیکھئے سورب جی آپ اتنے پرانے پترکار ہیں اتنے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے آپ کانوہ ہوگا کہ آدمی جو تڑی تری ایکشن کرتا ہے وہ ہی اس کی اصلیت ہوتی ہے یہ ہم جو سوچ کے جب بولتے ہیں تو اس میں پتا کرنا بیکتی کا کٹھن ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں دیکھئے اس کا تین اس کا پہلو ہے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو یہ secular خیم آ رہا ہے so-called اپنے کو secular ماننے والا اپنے اندر کتنا ہے تو کوئی بھی ویچار اچھا ہو برا جب بیماری کا روپ گرہن کرتی ہے تو اس سے disgusting چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کا ویسلیشن جو مانسی کریں گے تو اس میں اس ٹائپ کی ایک حدوی جس کو آپ secular مان رہے ہیں جس کو یہ کر رہے ہیں اور وہ جا کر کے کہاں رام جی کا نام لے رہا ہے کہا رہا ہے کہ بھگوان کا ہے تو وہ پھر وہ جو بیکار ہے ان کے اندر سے کیا بات کر رہا ہے یہ تو یہ جو بھاسا ہوتی ہے یہ اس کی اصلیت ہوتی ہے کہ لمبے سمیہ تک ہم یہ سوچتے رہے ہو کیا گیا رام جن بھومی کا جہاں تک سوال ہے تو ان پر ٹپنی کہنے کے پہلے اگلیس یادو جب تھے تو ان کی سرکار نے گھوسنا کیا تھا کہ بھاجپاتوں کے بھال رام مندر کی بات کرتی ہے ہم تو دنیا کا سب سے بڑا جو مندر ہے انکوڑ بات کا بشنو مندر وہ اجدھیا میں بنانے جا رہے ہیں وہاں گئے وہاں بھاسندیا سب کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے اور اس کے پیچھے سوچ بتایا تھا کہ رام گوپال یادو کی ہی تھی دیکھئے یہ سی جے آئی کو لے کر ہمارے دیش میں جو ایک دھارنا رہی ہے پہلے یا سپریم کورٹ کو لے کے وہ جو ایک پربابی کھیمارہ ہے جس کو میں بار بار بولتا ہوں کہ ایکو سسٹم بنانے والا دیش میں ہر چیز کا نیرےٹیو سیٹ کرنے والا اس کو ایسے ہی فیصلوں سے سمسیا پیدا ہوئی ہے منترین تک نے کہا دیا تھا کہ یہ فیصلہ سمبیدھان کے انکول نہیں ہے پیچھی دمران صاحب کا بیان تو یہ جو ابھی ان کی کھیج فیصلے پر تھی کوئی ان کے بیان پر تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر بول دیتے تو مسلم بوٹ کا کیا ہوتا یہی تو کھیج بول پا نہیں رہے بوٹ نہیں پا رہے تو یہ یہ یہی بات ہے سر ایک کومنٹ ایک کومنٹ اس پر بیجی جی آپ کا دیکھیں مجھے تو یہ نہیں پتا ابھی ہم لوگ اس پر چرچہ کر رہے ہیں لیکن میں سمجھنا ہوں کہ سی جی آئی کے خلاف اگر کوئی اور بھی کچھ بول رہا ہے اور ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی کنٹیمٹ کا مسئلہ ہے کھ نہیں ہے کیوں نہیں سی جی آئی کے خلاف آپ ساروجینک طور پر بھی اس کی چرچہ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا میں تو کر رہا ہوں کہ ایک سی جی آئی ہمارے ہاں پر ایک ایسی پد ہے ایسی بیوستہ تو جو ہے اس پر چرچہ لیکن میں اس کی چرچہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے اب اس پر بیان پر تو سب لوگوں نے چرچہ کر لی میں دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں چند سوٹ صاحب کی سی جی آئی کی جو عام طور پر نہیں ہوتا سی جی آئی نے مطلب سی جی آئی رہتے ہوئے بھی اور جج رہتے ہوئے بھی دو بڑے فیصلے اوور رول کیے اپنے پتا کی اپنے پتا کی اپنے پتا کی اور دونوں بڑے فیصلے ایک ایڈلٹری کو لے کر تھا ایڈلٹری راہ کو لے کر اور دوسرا پرویسی کو لے کر اور دونوں پر انہوں نے اپنے فادر جو خود بہت بڑے جج رہے سپریم کورٹ کے سی جائی رہے ان کے فیصلوں کو اولٹ دیا پوری طرح سے اوور رول کرنا تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا آپ بھلے ہی اسے سہمت ہو نہیں ہو اور اس میں یادی آپ ان کی ٹپنی پڑھیں گے تو وہ بھی بہت میتھ پون ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اوور رول فلوڈ ججمنٹ تھی فلوڈ ججمنٹ تھی تو اس طرح کی بات کرتے ہوئے تو اس سے ان کی سکشیت کا پتا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں جو سی جائی صاحب بات کر رہے ہیں ان کی اپنی آستہ کی بات ہے پروفیسر صاحب یہ بات کرتے مطلب ایک لیگل طریقے سے کہ ہمارے سی جائی سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ سمویدھان میں آستہ رکھیں فیصلہ لیتے وقت تو میں سمجھنا ہوں کہ ایک پولٹیکل بات بھی ہوتی لیگل بات بھی ہوتی لیکن وہ اپنے گاؤں میں اور اشور میں آستہ رکھنا تو وقتیقت آستہ کی بات ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سی جائی نے کیا کہا اس میں کہ میں نے اشور سے کہا کہ مجھے اس میں مدد کرے یہ نہیں کہا یہ فیصلہ میں نے انہوں نے جو کہا اس کے حساب سے لیا اشور نے مجھے یہ راستہ دیکھنا اور وہ اس کے چیف وہ نہیں ہے وہ one of the judges one of the judges chief justice نہیں تو سر جس دن مودی جین کے گھر چلے گئے تھے گانیش پوڑا میں میں اس کے right and wrong میں نہیں جا رہا بہت سے لوگوں کو یہ جھٹکا لگا تھا دیکھ کر کے آرہی ہے کہ ہمارا chief justice پوڑا پارٹی ہے کیا سچ بول رہا ہوں آپ میں لوگوں کو یہ لگا تھا لوگ نہیں مانتے تھے کہ شاید جی اس قسم کے ریکٹی ہوں گے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ جو liberal لوگ جیسے ایسا وہ نہیں کرتے پوڑا پارٹ وغیرہ پوڑا پارٹ نہیں کرتے اور خاص طور سے ساروڈانی کی طور پر تو نہیں کرتے کیونکہ ہندوستان میں میں نے بہت کم لوگ دیکھیں کہ جو پوڑا پارٹ نہیں کرتے آج پھر میں اس بات کی چرچہ کر دوں جو اس دن شاید نہیں ہو پائی تھی جعوی دکتر صاحب کا ایک انٹریو میں دیکھ رہا تھا جس میں کہا گیا کہ آپ تو ناستک ہیں اور آپ بہت اچھے رام بھجان لکھیں انہوں نے جعوی دکتر صاحب نے بہت اچھے لکھیں تو ان کا میں ناستک ہوں لیکن رام اور جو کرشن ہے مہابھارت ہے اور رامائن ہے وہ ہندوستان کا سانسکرتک دھروہر اور آپ مجھے ناستک ہوں کر بھی اس سانسکرتک دھروہر سے الگ نہیں کر سکتے اور وہ تو اس پر فیصلے پر بیٹھے تھے کتنا بڑا کام کر رہے تھے بہر آل چلیں آگے بڑھتے ہیں اس پر دیکھیں کوئی مافیا آتی ہے کی نہیں آتی نام گوپال جی کی طرف سے آگے شملہ میں نہیں آئے گی شملہ کے سنجولی مندر مسجد کا ویباد آپ جانتے ہیں کہ اس کی پانچ منزلیں تھی تین منزلیں جو ہے وہ عوید قرار دے دی گئی تھی اور اس کے بعد جو مسجد کمیٹی تھی اس نے کمیشنر کورٹ کو یہ کہا تھا کہ ہم یہ اس اللیگل سٹرکچر جو ہے اس کو ہم خود ہٹا لیں گے اور اب انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جو اتکرمند والے حصے ہیں جو اس کی اوپر کی تین منزل ہیں ان کو ہٹانے کا کام مسجد کمیٹی نے اپنے آپ شروع کر دیا یہ دیکھیں تصویریں آ گئی ہیں تو ڈاپ ٹلور سے شروع بات ہو رہی ہے چھت سے اور اس کے لئے انہوں نے باقاعدہ پیسے وغیرہ بھی جھٹائے ہیں کہ اس کام کو ہم لوگ خود ہی کریں گے کیونکہ اس پر لوکلز کا بہت بیباد تھا ہندو سنگٹھنوں کا بہت بیباد تھا ستھانی بازار میں بیپاریوں کا بہت بیباد تھا کہ بھئی یہ مسجد آنے سے انجانی لوگ یہاں پر آ کر اکنے لگے ہیں بھاری تعداد میں لوگ باہر کے لوگ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس سے لوکلز کے من میں ایک سرکشہ کی بھاونہ تھی ماملہ کئی سالوں سے یہ وہاں کی جو نگم ہے وہاں پر یہ بیباد چل رہا تھا اس پر فیصلہ نہیں آ رہا تھا اب فیصلہ آ گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ تین منزلیں عوید ہیں ان کے لئے پرمیشن نہیں لی گئی ہے پونیت پنینجا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شملا سے پونیت بتائی گا ایک کاروائی ہو رہی ہم تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کتنا حصہ اس کا illegal قرار دیا گیا ہے جو یہ لوگ خود ہٹائیں گے فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو یہ سنجولی مسجد پر چلیے ایک فیصلے کے بعد اس کو سویکارہ گیا اور اس پر ایکشن بھی مسجد کمیٹی کمیٹی خود لے رہی ہے اس ویباد کو انہوں نے بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی حالانکہ باہر کی کچھ ایسوسییشن اور کچھ لوگ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے ضرور اس کو ویباد کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ ہم مسجد کا کوئی حصہ نہیں گرنے دیں گے ہم اس کو چیلنج کریں گے لیکن مسجد کمیٹی نے کھا کہ نہیں ہم اس پر اگر اسطانی لوگوں کا اعتراض ہے تو ہم بھائی چارہ بنائے رکھنے کے لیے اس کے illegal حصے کو خود ہٹائیں کچھ reactions آپ کو سناتے ہیں ہم نے تو جو ہمارا stand تھا ہم اس پر قائم ہیں اور وقت ووڈ نے permission ہمیں allow کر دی اور ہم جو جلدی کام کر دیں گے ابھی کسی منزل ہے تو آپ نے ابھی آج ہم چھت خلونا شروع کر دیں گے اور ہم labor سے بات کر دی اور labor بھی آنے والی ہے اور ہم شروع کر دیں گے کیونکہ میں تو فنڈنگ کی میں پرولم ہے پیسہ تو کوئی نہ سرکار دے گی نہ کوئی پبلی دے گی مرانے کو سب ہی دے دیتے اب جائے جائے ہم تو اپنے خود پر سو جیو سے ہی ہم اپنے خرچہ کر دیں پھر ایک بار پونیت کے پاس چلتے ہیں جی پونیت مسجد کمیٹی نے خودی اس نرمان کو توڑنے کی کاروائی شروع کر دیے بلکل بلکل کیونکہ پانس تاریخ کو جو فیصلہ آیا تھا کمیشنر کورٹ کی طرح سے اس میں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اوید نرمان جو ہے اس کو توڑ دیا جائے اس کے بعد خود یہ جو کمیٹی کے سدسرے ہیں مسجد کے وہ بھی کمیشنیٹ سے ملے تھے انہوں نے اپنی طرف سے بھی ایک حلف نامہ دیا تھا جس میں کہا تھا کہ ہم اوید نرمان کو خود ہٹانے کے لئے تیار ہیں اور اس کے بعد نو سی کی مانگ کی گئی تھی جیسے ہی آج نو سی ملی ہے نو اوبجیکشن سیٹیفکیٹ ورکہ بورڈ کی طرف سے ملا ہے تو اس کے بعد جو اب کمیٹی ہے انہوں نے خود ہی ہٹانے کا نیرنے لیا ہوا تھا تو مزدور وہاں پر پہنچ چکے ہیں پہلے ٹین کی چھجے جو ہیں جس کو چاروں طرف سے کور کیا گیا تھا اس مسجد کے ٹین لگا کر اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو توڑنے کا جو کام ہے وہ شروع ہوگا جی پونیت اس پر ایک ریاکشن لگے پورے پرکرن میں اچھی بات یہ ہے کہ ایک پکش جس پر اس پکش پر اعتراض تھا اس نے خودی فیصلے کو سوکار کیا یعنی کہ ہمیں اس کو آگے چناؤتی دیں گے انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم لوگ اس سٹرکچر کو خود ہٹانے کے لئے تیار ہے یہ ایک اچھی پہل تھی باتی جی نیشت طور پر اور ہم لوگوں نے یہ بات لگاتار کی ہے کہ دیکھیں گلتی آپ کر جائیں یہ ایک چیز ہوتی ہے کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے سب چل رہا ہے پہلے تو چلی جاتا تھا تو ٹھیک ہے تھوڑا ہم بھی کر لیتے ہیں اور ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی مسجد بھر آوائید اتھکرمڑ کرتی ہے آوائید اتھکرمڑ کرنے میں اس دیش میں کوئی پیچھے نہیں رہتا ہے اور سر ملا نہیں کہ دو ایٹا بڑھا لے ہو آدھا ایٹا بڑھا لے ہو نالی ڈھک لو اس سے کیا ملے گا وہ بھی کر لیتے ہیں تو یہاں تین منجل کر لی گئی اور کمال کی بات یہ کہ اس کے بعد اس کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی گئی اس میں AIMIM کی بھومکا رہی مسلم سنگٹروں کی بھومکا رہی لیکن سمجھداری کی بات کہ لیں وہاں جو شملا کے لوگ جو ہی کٹھے ہو کر اس تھانی باجار کے لوگ اکدم سے طاقت لگا کر اس کا ویروز شانتی پون کیا اس کا دباؤ کہ لیں ایک اندر سے کہتے ہیں کئی بار لگتا ہے کہ کیوں گلت کام کو ہم اس طرح سے کریں تو اگر یہ بدھی آئی تو یہ بہت اچھا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس دیش کی 90% جو سمجھائیں ہیں وہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ جو گلت کیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑ کھڑی ہو جاتی ہے وشیش کر کے ہندو مسلمان کا ماملہ ہو تو وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے باہر کے مسلم سنگٹھن گئے تھے جنہیں ہم چیلنج کریں گے باہر دوسرے لوگ اس کو نہیں بیٹھنے دیتا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہندو مسلمان میں بھیڑ تنتر کام کرتا ہے اس میں جو لوگ لیڈنگ پوزیشن میں ہیں یعنی جن کے پاس آثورٹی ہے یہاں کے سندر میں کہیں تو مسجد پربندھن کی سمیتی اب یہ والی صدبھاؤنا یہ والی صدبودھی دیش کے دوسرے حصوں میں بھی غلط کام کرنے والوں کو لگے خود کیا ہو یا پہلے کا کوئی غلط ہو اگر وہ درست ہو رہا ہے تو اس کو درست کرنے مدد کرنے